کیا دوبارہ آپ کو اگر نون لیگ مسلم لیگ کی طرف سے وزیراعظم نومینیٹ کر دیتی ہے پھر آپ مریم نواز کے ساتھ کام کریں گے مریم نواز گئے گی کہ شاہد عباسی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اگر وہ بڑے بھائی کے پاس چل کے گھر آگیں تو ہوئیتا ہے پھر کیا ہوگا آپ کا ایک کلپ سامنے آیا جس میں آپ کہہ رہے گا میران خانے مجھے تو وزیراعظم بننے کی کوئی آفر نہیں کی نواز شیف نے اپنی جگہ پہ جب وہ نواز کرا دیئے گئے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ آپ کو وزیراعظم بنا دیئے گا کیا دوبارہ آپ کو اگر نون لیگ مسلم لیگ کی طرف سے وزیراعظم نومینیٹ کر دیتی ہے پھر آپ مریم نواز کے ساتھ کام کریں گے دیکھیں آپ بڑی دور لے گئے بات مجھے نہ پہلے کبھی خواہش تھی وزیراعظم بننے کی ناج خواہش ہے اور جو آج حالات ہیں ملک کے اس میں آپ وزیراعظم بننا کوئی کون قبول کرے گا اس لیے یہ جو بات سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے پوچھا کہتا عمران خان نے آپ کو وزیراعظم کی آفر کی تھی میں کہ اس نے نہیں کی تو اب اگر آپ آج آفر کر دیتا میں سوچ لوں گا مریم نواز گئے دی ہیں کہ شاید عباسی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اگر وہ بڑے بھائی کے پاس چل کے گھر آگیں تو ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہوگا اگر بڑا بھائی چل کے ان کے گھر چاہتا ہے آپ لوگوں نے ایک پتہ نہیں وہ ٹھین پینک ہے یا پریشت گروپ بنا رہے ہیں آپ بلوچستان میں گئے آپ بھی ہم نے دو تین پریس کانکنز تنی اس میں آپ نے جملہ کہا کہ جب تک لوگوں کو اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کی موقع نہیں دیا جائے گا بلوچستان کی آبادی جتنی ہے اس سے زیادہ ان کو ڈبل سے زیادہ بجڈ ملتا ہے لیکن وہی لوگ آپ کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں وہی لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں جو آج تک بلوچستان کے عوام کا بلوچستان کا اتصال کر رہے ہیں کھائے بھی جارے ہیں کھائے جاتے ہیں اگر نیب خاموش ہے تو پھر ان کا اتصاب کرے نا میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اتصاب کے جو ادارے ہیں یہ ناکام ہیں یہ صرف سیاست چلانے کے لیے ہوتے ہیں بلوچستان کا جو معاملہ ہے میں بار ہا کہا ہے آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہاں جو لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں وہ عوام کی حقیقی نمائندے نہیں ہوتے لسٹیں بنتی ہیں آپ کے سامنے مشہور کیس ہے ایک آدمی تھا الیکشن لڑا پچاس ہزار ووٹ سے ہار گیا پچاس باون ہزار ووٹ جیلی نکلے تیسرے نمبر پر تھا وہ چار سال اس قومی اسمبلی کا ڈپٹی سپیکر رہا اور اس کا معاملہ سپریم کورٹ کے سٹے سے چلتا رہا آج بھی رسکری رسانی صاحب کہنے جی مجھے انساب کب ملے گا الیکشن تو وہ جیتے ہوئے یہ جو معاملات ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیئے ایک چیزوں میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہو رہا کہ آپ مسلم لیگ چھوڑ رہے ہیں مسلم لیگ بھی سمجھ رہی کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اپوزیشن بھی سمجھ رہی ہے آپ اپوزیشن میں ہیں کہیں آپ وہ جو ٹیکنو کریٹ کا ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی گرون تو نہیں بنا رہے پتہ جالے کل آپ ٹیکنو کریٹ کے ہٹے بند کے وزیرہ میں کم از کم بائیس ٹی بی پروگرام کر چکا ہوں ان سب باتوں کی وزاعت کر چکا ہوں میں نے زندگی میں کسی ٹیکنو کریٹ کا حصہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں کبھی نہیں چلا میرا اصول بڑا واضح ہے کہ پارٹی میں ایک چینج آئی ہے مریم نوائز صاحبہ جو ہیں میں ان کو لیڈرشپ رول میں لائیا گیا ہے میں پارٹی کے ساتھ ہوں اسی پارٹی میں آیا تھا پینتیس سال پہلے اور یہاں سے گھر جاؤں گا کہ اور جگہ میرے پاس نہیں ہے پارٹی کے لیے کام کروں گا جب جو پارٹی سے مداری دے گی میں اس کے لیے حاضر ہوں یہ بتائیں کہ اپیسی ہونے جاری ہے اس میں جو ہے وہ امران خان کو دعوت دی جاری ہے کیا سمجھتے ہیں امران خان کو اپیسی میں آنا چاہی ہے جس طریقے سے کل تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے کہ امران خان جو ہے وہ سپرائز دے سکتے ہیں اپیسی میں جا سکتے ہیں اپیسی میں جانا سپرائز نہیں ہوگا اپیسی میں نہ جانا میرے لیے سپرائز ہوگا کیونکہ معاملات ملک ہیں اور خیبر پختلخواہ مجھے واقعہ ہوگا اس کے بعد یہ معاملات اب اس کی ضرورت پڑی ہے کہ سب مل کر ایک پالیسی بنائیں اور اس خرابی کا مقابلہ کریں امران خان صاحب اس ملک کے ایک پولٹیکل لیٹر ہیں نہیں آئیں گے تو نقصال ان کا ہوگا ملک کا نہیں ہوگا مجھے کسی بات کا علم نہیں ہوگی پارٹی میں آپ خود جاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں آجتہ کسی پارٹی نے کسی کو نکالا نہیں ہے اپیسی سے کوئی معاملات بہتر ہونے کی چانس ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ایک سال میں تو مل کے تمام جماعتیں مل کے کچھ نہیں کر سری بلکہ زیادہ مصیبت میں پسی ہوا مشاورت جب ہوتی ہے تو حل نکلتے ہیں یہ ملک کے معاملات ہیں آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے یہ حالات اس حکومت کے پیدا کرتا نہیں ہے یا آپ نے ان معاملات کو کریدنا ہے یا آگے مسائل کا حل کرنا ہے مسائل کا حل اس کے بڑا بوجھ ہے عوام پر اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور یہ چند دنوں کا حل نہیں ہے یہ سالوں پر محیط ہوگا مریم نواز گئے دیں کہ شاید عباسی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اگر وہ بڑے بھائی کی باس چل کے گھر آدھیں تو پھر کیا آپ سے ہوگا اگر بڑا بھائی چال کے گھر آدھیں تو اگر بڑا بھائی چل کے گھر آدھیں تو موسیقی